بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رات کا ٹائم تھا میں اپنی بیٹیوں کو سلا کر ابھی ابھی فارغ ہوئی تھی آج میں ان کو اچھا کھانا کھلا پائی ان کا پیت خالی تھا اس لیے ان کو نین نہیں آ رہی تھی میں بہت پریشان تھی جب دروازے پر دستک ہوئی میں نے سوچا کہ اس وقت کون آ گیا پر جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی سامنے تو میرا شوہر کھڑا تھا لیکن ہم لوگ ساتھ نہیں رہتے تھے میں نے کہا کیا لینے آئے ہو یہاں پر ابھی میرا سوال میرے موں میں ہی تھا میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے جس کو اس نے کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں آنسو ایسی شکل بنا رکھی تھی جیسے میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی ایسا لگتا تھا کہ دنیا بھر کے جذبات سادمی کے اندر آ گئے ہیں جبکہ میرے لئے یہ ہمیشہ سادمہر ہی رہا تھا میں نے کہا کیا ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ جو چیز تھی وہ تو ہل رہی تھی اس نے وہ چیز میرے آگے کر دی اور کہا کیا تمہارا دل اتنا بڑا ہو سکتا ہے میں نے کہا کیا مطلب کیا چاہتے ہو اس نے کہا کہ مجھے تم سے ایک امید ہے تم پوری کر دو گی کیا میں نے کہا مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آ رہی پھر جب اس نے اس چیز کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو میرے مو سے فلک شکاف چیخ نکل گئی میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا جب آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو میرے شوہر سامنے نہیں تھا میں حیران رہ گئی کہ وہ کہاں غائب ہو گیا پر دیکھا تو وہ نیچے زمین پر بیٹھا تھا اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں سجدے میں گر گئی میرا نام نرمین ہے جب میرے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی تو میرے شوہر نے اسے اپنی گوت میں اٹھایا تھا پر اٹھاتے ہی کہا کہ کاش بیٹا پیدا ہو جاتا کیونکہ یہ بیٹی بھی بہت عرصے بعد پیدا ہوئی تھی جب میری شادی ہوئی تو پہلے ہی سال میں کسی کو بھی بچے کی خوشخبری نہ سنا پائی میری ساس نے مشہور کر دیا کہ میں بانجھ ہوں یہ بات میرے لئے بہت عجیب تھی میں بہت دکھی رہنے لگی ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے بھی یہی کہا کہ فی الحال آپ نہیں لگتے میری ساس پورا دن مجھ سے گھر کے کام کروا تھی میرے شوہر کو کہتی کہ اس عورت سے تجھے بچے نہیں پیدا ہونے دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتا ایسا نہیں تھا کہ میرا شوہر دوسری شادی اس لیے نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہتا تھا اصل میں اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا میری ساس ہمارے بچے کی شکل دیکھے بینا ہی اس دنیا سے چلی گئی اس بات کا الزام بھی مجھے میرے شوہر نے دیا میں پورا دن گھر کے کام کرتی تانے سنتی برداشت کرتی اللہ سے دعا کرتی کہ میری قسمت بدل دے پھر ایک دن مجھے یہ خوشخبری مل ہی گئی کہ میں ماں بننے والی ہوں وہ زندگی کا سب سے اچھا دن تھا مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے بعد میری زندگی کے سارے مسئلے دور ہو جائیں گے شادی کے چار سال بعد مجھے اولاد مل رہی تھی اگر بیٹی بھی ملتی تو تب بھی سب خوش ہوتے کیونکہ چار سال کے بعد اولاد ہو رہی تھی پر میں بھول گئی تھی کہ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں عورت سے ہی ساری امیدیں نگائی جاتی ہیں کہ وہ جلدہ جلد بچہ پیدا کرے پھر یہ ہوا کہ بچہ پیدا کرے تو بیٹے پیدا کرے بیٹی نہ پیدا کرے مجھے لگا تھا کہ شاید میری بیٹی کو قبول کر لیا جائے گا پر اس کے باپ نے جب اسے گوت میں اٹھایا تو کہا بیٹا ہو جاتا تو زیادہ اچھی بات تھی اگلے ہی پل بیٹی مجھے واپس کر دی میری بیٹی بہت روتی تھی میرا شہر کمرے سے باہر نکل جاتا تھا وہ اس کا کوئی خیال نہیں کرتا تھا میں نے کہا بچی بڑی ہو رہی ہے اس کے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے آؤ جو بزار سے ملتی ہیں اس نے کہا جو گھر میں ہے وہی کھلا دو میں الگ سے کوئی خرچہ نہیں پالنے والا پھر یہ لڑکی ہے اگر لڑکا ہوتا تو اسے دھوم دھام سے پالتا پورا خاندان کیا پورا محلہ دیکھتا لیکن اسے پال کر کیا فائدہ اس نے تو ہمارے ہی خرچے کروا کر ایک دن یا اس بات سے بہت دل دکھتا ہے میں نے کہا کہ میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں تمہارے گھر میں آئی ہوں تمہارا گھر بسا کے بیٹی ہوں تمہارے بچے پیدا کر رہی ہوں میری خدمت کا ہی سلا دے دو اس بچی کا خیال کیا کرو میرے شوہر پر کوئی اثر نہیں بڑھتا تھا وہ ہمیشہ مجھے تانے دیتا رہتا تھا اور مجھ پر ظلم بھی کرتا تھا ڈاکٹر نے کہا کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے مجھے دو سال تک دوسرے بچے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے پر ابھی میری بیٹی چھے ماہ کی تھی ایک دن اچانک سے اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اس کا پیٹ خراب ہو گیا میں سوچنے لگی میں نے کوئی گفلت تو نہیں کی پھر یہ سب کیسے ہو گیا محلے کی ایک عورت نے مجھے کہا یہیں تم پھر سے ماں تو نہیں بننے والی کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے تو بچے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے میں پریشان ہو گئی میں نے کہا اگر ایسا ہے تو میرے ساتھ بہت برا ہوگا اگلے ہی دن میں ڈاکٹر کے پاس گئی اس نے کہا میں ماں بننے والی ہوں جب یہ بات میرے شہر کو بتا چلی تو اس کے چہرے میں پتا نہیں ہے ڈاکٹر نے کیا کہا تھا ابھی میری حالت ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا تم کوئی انوکھا کام نہیں کر رہی دنیا کی ساری عورتیں کرتی ہیں سب کے بچے پل جاتے ہیں تمہارے بھی پل جائیں گے میں نے کہا میں اکیلی ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے تو کہنے لگا کہ میری ماں کو بھی تم نے مارا ہے نہ مارتی تو آج وہ تمہارے ساتھ تو ہوتی میں نے کہا کیا مطلب میں نے مارا ہے وہ خود بیمار ہو کر اس دنیا سے گئی ہیں میرے شہر نے کہا کہ تم نے ٹھیک سے خیال نہیں رکھا اس لئے میری ماں مر گئی جبکہ میرا شہر میری ساس کی آخری اولاد تھا میری ساس کی عمر اسی سال سے بھی اوپر تھی اب ان کو موت نہ ہوتی اور کب ہوتی اس گھر میں میری اور کوئی عزت نہیں تھی میرے شہر کو میرے وجود سے صرف اولاد چاہیے تھی اس کے علاوہ تو وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا میں بیمار رہتی میرا خیال نہیں کرتا تھا کہتا تھا کہ تم بلکل ٹھیک ہو بستر پر بیٹھی رہو گی تو بستر سے ہی لگ جاؤ گی اٹھو گھر کے کام کرو اٹھو گھر کے کام کرو خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گی موسم بدلہ تو میرے پاس سردیوں کے کپڑے نہیں تھے اپنی تو خیر تھی پر بچے کے لئے پریشان تھی پھر ساتھ والی عورت نے اپنے بچوں کے پرانے کپڑے دے دیئے تو میں نے اپنی بیٹی کو پہنا دیئے میں اسے کپڑے پہنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی میں نے یہ دن بھی دیکھنا تھا ہم غریب ضرور تھے لیکن کبھی کسی کے اترے ہوئے کپڑے نہیں پہنے تھے آج اپنی جان سے پیاری اولاد کو اس طرح کے کپڑے پہناتے ہوئے میری آنکھیں بھرائی تھی اپنے شاہر سے کہا کہ کچھ کرے اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے گزارا تو چل رہا ہے نا میرا شاہر غریب نہیں تھا اچھے بھلے پیسے کماتا تھا اتنے پیسے تو کماتا ہی تھا کہ اپنی بیٹی کے لئے نئے کپڑے لے سکتا تھا محلے والے بھی کہتے تھے کہ یہ غریب باپ کی بیٹی تو نہیں ہے لیکن اس کی حالت تو دیکھو کیسی رہتی ہے سب کو پتا تھا میرے شاہر کو اپنی آلاد سے کوئی محبت نہیں ہے کم سے کم بیٹے کے لئے کچھ کرے گا تو سہی پر جانے قسمت کو کیا منظور تھا کہ دوسری دفعہ بھی میرے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوئی اس دفعہ تو میرے چہرے پر بھی اداسی تھی ہسپتال میں ایک ڈاکٹر تھی انہوں نے کہا کہ اداس کیوں ہو رہی ہو دو بیٹیاں ہوئی ہیں تو کیا ہوا بیٹا بھی ہو جائے گا میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ آپ نہیں جانتی کیا کیا حالات ہیں اس نے کہا وہ دو نظر آ ہی رہے ہیں ایک تو تم اکیلی ہو بچے کے کپڑے بھی نہیں لے کر آئی میں نے کہا پھر آپ سوچیں کہ میری آنے والی زندگی کیسی ہونے والی ہے انہوں نے کہا ہمت کرو میں نے تم سے زیادہ برے حالات میں عورتوں کو دیکھا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ دنیا والے جو ہوتے ہیں نا انہیں لگتا ہے کہ کسی کی کتنی بیٹیاں ہیں اور کسی کی کتنی بیٹیاں نہیں ہیں اور بیٹے ہیں جبکہ ماں کو احساس نہیں ہوتا ہمارے لیے تو وہ اولاد ہوتی ہے لیکن میرے شوہر کو صرف بیٹا ہی چاہیے تھا دو بچوں کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا میرے شوہر نے پہلی بیٹی کے لیے بھی کچھ نہیں کیا تھا بیٹی کے لیے بھی کچھ نہیں کیا تھا کہ اس کی بچی ہوئی چیزیں دوسری بیٹی کو استعمال کرواتی ہیں محلے والے ہی میری تھوڑی بہت مدد کر دیتے تھے اس بات پر بھی میرے شوہر کو مسئلہ تھا ایک دن اس نے مجھ سے جھگڑا کیا اور مجھے طلاق کی دھمکی دی آج میں بھی بول اٹھی میں نے کہا جب خود تم ان کے خرجے نہیں اٹھاتے تو لوگ اسے ہی مانگوں گی اگر لوگ دے رہے ہیں تو بھی تمہیں مسئلہ ہے پھر بتاؤ کہ میں کہاں جاؤں یہ میری پہلی آواز تھی جو اس گھر میں بلند ہوئی تھی اور اس آواز کو بھی دبا دیا گیا میرا شوہر میرا گلہ دبانے لگا قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالتا پر اس نے مجھے چھوڑ دیا میں زمین پر گر گئی بری طرح کھانسنے لگی میری بڑی بیٹی بری طرح سے رو رہی تھی اس نے بھی اسے چپ نہیں کروایا اس دن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میرا شوہر نہ تو اچھا شوہر ہے نہ ہی اچھا باپ ہے پھر میں اس کے ساتھ کیوں رہ رہی ہوں یا تو مجھے چلے جانا چاہیے پر میں کہاں جاتی ہوں میں پڑھی لکھی نہیں تھی میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھی میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے میرے بابا حیات تھے جب انہوں نے میری شادی کروائی پر اس کے چھے مہینے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے میں نے اپنے شوہر کو کہا تھا میرا تمہارے علاوہ اب اس پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ہے تو میرا تھوڑا سا خیال کر لیا کرو لیکن اس کے دل میں احساس نہیں جاگتا تھا آٹھ مہینے گزرے تھے میں پھر سے ماں بننے والی تھی جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا بی بی تمہارے اندر تو کوئی اکل ہی نہیں اب تم اس طفے مر گئی تو پھر تمہاری موت ہم پر پڑ جائے گی اس لیے ہم نے تمہارا کیس نہیں لینا تم کہیں اور چلی جاؤ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھی تو ایک عورت کہنے لگی عورتوں کو خود ہی شوق چڑھے ہوتے ہیں ورنہ ایسی بھی کیا بات ہے جب پتا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں اپنی حالت بھی ٹھیک نہیں تو بچے پیدا ہی نہ کریں اللہ ہی ان کو ہدایت دے میں اس عورت کو کیا سمجھاتی کہ میرے ساتھ کیا معاملات تھے میرا تو اپنی سانسوں پر بھی بس نہیں تھا تو اپنی زندگی پر کیا بس چلتا بس روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی ایک دوسری ڈکٹ کہ یہ میرا دوسرا بچہ ہے اس نے کہا حالت تمہاری بہت خراب ہے اگر مر مرا گئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے میں نے کہا اللہ نہ کرے کہ میں مروں اگر میں مر گئی تو بہت برا ہوگا اس نے کہا کیوں موت سے ڈر لگتا ہے میں نے کہا نہیں ڈکٹر صاحبہ موت سے ڈر نہیں لگتا لیکن اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ میں مر جاؤں میرے بچے کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو اس نے کہا جن کی ماں مر جاتی ہیں وہ بچے نہیں پلتے میں نے کہا میرے بچوں کے ساتھ تو یہی معاملہ ہے اگر میں مر گئی تو ان کو کوئی نہیں پالے گا ان کا اپنا باپ بھی نہیں پھر ڈاکٹر کی سمجھ میں آ گیا کہ شاید میں ایک مجبور عورت ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے تم فکر نہیں کرو جتنا ہم سے ہو سکا ہم کریں گے کھیراتی کوٹے میں سے تمہارا علاج کروا دیں گے لیکن جو دوائیاں تمہیں دی جائیں گی تم وقت پر ضرور کھا لینا میری شوہر نے شور ڈالا ہوا تھا وہ کہتا کہ پتا کر کے بتاؤ بیٹا ہے یا بیٹی پہلی دو دفعے اسے اس چیز کی عقل نہیں تھی اور میں نے بھی پتا نہیں کیا پر اب اسے کسی نے یہ بات بتا دی کہ پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی پانچوہ مہینہ شروع ہوا اس نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا میں نے ڈاکٹر سے پوچھا انہوں نے میری حالت دیکھ کر مجھے بتا دیا کہ اس طفعے بھی بیٹی ہونے والی ہے میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا میری شوہر نے جب بار بار پوچھا تو میں نے کہا بیٹا ہونے والا ہے وہ بہت خوش ہوا مگر میں نے جھوٹ بولا تھا میں اور کیا کر دی اب وہ میرے کھانے پینے کا بھی خیال کرتا بیٹے کے لیے چیزیں بھی بنانے لگا مجھے پتا تھا جس دن میرا جھوٹ سامنے آئے گا اس دن وہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرے گا کہ اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا لیکن فیلحال مجھے یہی سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا کم سے کم وہ خیال تو کر رہا تھا میں نے محلے کی قورت کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا تم بہت غلط کر رہی ہو جان بوچ کر آگ سے کھیل رہی ہو میں ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ برا کرے تو شکوا نہ کرنا میں نے کہا اور کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس وہ پتا چلا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس نے کہا یہ میری اولاد نہیں ہے میرے بیٹے کو آپ لوگوں نے غائب کروا دیا انہوں نے کہا تمہارے ہاں بیٹا نہیں بیٹی ہی ہونے والی تھی تمہاری بیوی کو بھی یہ بات پتا تھی اس نے ضرور تم سے جھوٹ بولا ہوگا اب تم ہمارے ہسپتال میں کھڑے ہو کر تماشا نہیں بناو اپنی اولاد کو پکڑو میرے شوہر نے تو بیٹی کو گود میں بھی نہیں اٹھایا وہاں سے چلا گیا نرس بار بار میرے پاس آ رہی تھی مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹی کے لیے کپڑے کیوں نہیں لے کر آئی جو کپڑے آپ لائی ہیں وہ تو بیٹی کو پورے ہی نہیں آ رہے پتا نہیں کس کے کپڑے اٹھا لائی ہیں موسم دیکھیں کپڑے دیکھیں آپ کو اتنی عقل نہیں تھی میں بری طرح سے رو رہی تھی سیول ہسپتال کے جنرل وارڈ میں بڑی ہوئی تھی بڑی حالت بری تھی میری دونوں بیٹیاں چھوٹی تھی ان کو میں نے مشکل سے اپنے پاس پٹھایا ہوا تھا بلکہ دوسری والی بیٹی کے پاؤں کے ساتھ دوپٹا باندھ کے میں نے اسے بیٹ کے ساتھ باندھ رکھا تھا جیسے کسی جانور کو باندھ کر رکھا ہوتا ہے کہ وہ کہیں جانا جائے سب سے بڑی بیٹی اس قابل تھی کہ بس ایک طرف چپچا بیٹھی تھی وہ بھی اپنی عمر کے حساب سے ٹھیک نہیں تھی نہ شرارتیں کرتی نہ کچھ بولتی بس چپچا بیٹھی رہتی تھی وہاں ایک عورت بیٹھی تھی جس کی بیٹی نے بیٹا جنم دیا تھا اس نے کہا ہمیں ڈاکٹر نے کہا تھا آپ کے ہاں بیٹی ہونے والی ہے لیکن ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے میرے پاس کچھ فالتو کپڑے ہیں بیٹا تم وہ کپڑے لے لو نہیں تو بچی کو سردی لگ جائے گی اس نے وہ کپڑے میری بیٹی کو دے دیئے میری آنکھوں میں آنسو تھے اس نے کہا تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے میں نے کہا میں بالکل اکیلی ہوں اس نے کہا شوہر تو ہے نہ اسے چاہیے تمہارا خیال کرے میں نے کہا وہ میرا خیال نہیں کرتا اس عورت نے مجھ سے ہمدردی کی میری بیٹی کو کپڑے بھی دیئے مجھے تھوڑا بہت کھانا بھی کھلایا میں اپنی بیٹی کو خود ہی لے کر گھر واپس آئی میرا شوہر گھر پر نہیں تھا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں پڑا تھا پورا گھر گندہ پڑا ہوا تھا میری حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی پتہ نہیں میری زندگی کیسے بچ گئی بلکل بھی ٹھیک نہیں تھی پتہ نہیں میری زندگی کیسے بچ گئی میں نے گھر کو صاف کیا جو کپڑے میرے شوہر نے اپنے بیٹے کے لئے بنائے تھے اس نے وہ سارے کپڑے چھپا دیئے اس نے ان کو کہا کہ انہیں ہاتھ بھی نہ لگانا میں نے اس بچی کے لئے نہیں بنایا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا وہ ہسپتال میں ہی مجھے باتیں سنا کر چلا گیا اب کہا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا تین چار دن میں نے بڑے برے گزارے میرے بچے تو دودھ پی کر پیٹ بھرتے رہے پر میری حالت ہلکان ہو گئی میرا شوہر واپس آ گیا لیکن اس طفعے وہ اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ ایک عورت تھی جس کے ساتھ اس نے شادی کر لی تھی شاید اس لئے وہ تین چار دن سے غائب تھا میں نے سوچا میری قسمت تو ہے ہی خراب میرا شوہر دوسری شادی کر کے آ گیا ہے اب مجھے سوطن کو برداشت کرنا پڑے گا لیکن یہ بات سن کر رہ گئی اس نے کہا تم اس گھر سے چلی جاؤ اس گھر میں ایک اچھا کمرہ ہے یہاں پر میری دوسری بیوی رہے گی تمہیں یہاں سے جانا ہوگا میں نے کہا میں کہاں جاؤں گی میرے ساتھ تین بیٹیاں ہیں کچھ تو ہے اس نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں اپنی بیٹیاں اٹھا اور یہاں سے دفع ہو جا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ اس طرح کرے گا مجھے لگا اگر اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو کم سے کم مجھے بھی اپنی زندگی میں رکھے گا میں چھت کے نیچے تو رہوں گی اپنی اولاد کو خود پار لوں گی کوئی کام کر لوں گی لیکن اس نے تو میرے سر سے چھت بھی چھین دی شام کے ٹائم مجھے اور میری بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا اس نے کہا تمہیں میں نے صبح میں کہا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ تم ابھی تک بیٹھی ہوئی کیوں ہو میں اس کے پیروں میں بیٹھ گئی میں نے کہا رحم کرو تھوڑا تو رحم کرو اس نے کہا کہ تمہارے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں نہ رحم نہ محبت نہ رشتہ کچھ بھی نہیں تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میں اس ٹائم سوچنا چاہیے تھا میں نے کہا میں مجبور تھی جھوٹ نہ بولتی تو کیا کرتی اس نے کہا خیر جھوٹ نہ بھی بولتی تو میں نے سوچ لیا تھا اگر اس طفعے بھی بیٹی ہوئی تو میں دوسری شادی ضرور کروں گا میں نے شادی کر لی ہے میں نے کہا میں گھر کے کونے میں پڑی رہوں گی اسے نہیں نکالو اس نے کہا نہیں میری بیوی کو تمہارا وجود یہاں پر برداشت نہیں ہے اس لیے تمہیں جانا ہوگا شام کا وقت تھا میں اپنی تینوں بیٹیوں کو اپنے گلے سے لگائے جس طرح نکلی یہ میں ہی جانتی ہوں میری بڑی بیٹی نے میرا دپٹہ پکرا ہوا تھا وہ چلنے والی تھی اس لیے چل رہی تھی باقی دونوں کو میں نے گود میں اٹھا رکھا تھا تھوڑا بہت سامان تھا تھوڑے سے پیسے جو چھپا کے رکھے تھے لیکن ان پیسوں سے میں کیا کرتی اس کے بعد زندگی نے جو وقت مجھے دکھایا وہ بہت ہی برا تھا وہ اس تک خبر پہنچی کہ میری سوٹن کے ہاں امید ہے وہ ماں بننے والی ہے جبکہ ابھی ان کی شادی کو ڈیٹ مہینہ ہوا تھا میں نے کہا شاید اس کی قسمت اچھی ہے وہ پہلے سال ہی ماں بننے والی ہے جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے ان کی قسمت شروع سے ہی اپنا رنگ دکھاتی ہے میری طرح بری قسمت والے ایک دن بھی اچھا نہیں دیکھتے جیسے میں نے ایک دن بھی اچھا نہیں دیکھا تھا میری بیٹیوں کو ٹھیک سے کھانا نہیں ملتا تھا وہ کمزور ہو گئی تھی دبلی پتلی ہو گئی تھی اپنی عمر کے حساب سے بہت کم لگت نہیں ملتا تھا وہ کمزور ہو گئی تھی دبلی پتلی ہو گئی تھی اپنی عمر کے حساب سے بہت کم لگتی تھی ایسا لگتا تھا کہ کم عمر ہے لیکن عمر میں بہت زیادہ تھی جسامت میں کم تھی میری سب سے چھوٹی بیٹی جو بھی نومولود تھی اس کا خیال رکھنا میرے لئے بہت مشکل ہو گیا تھا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں بھیک مانگوں گی لیکن میں نے دو ہفتے تک بھیک مانگی تھی اس کے بعد مجھے رہنے کے لئے ایک جگہ ملی کانو میں پہنے ہوئے آخری سونے کے ٹاپس مجھے دینے پڑے جو میرے بابا کی آخری نشانی تھی جن کو میں نے سنبھال کر رکھا تھا وہ بھی مجھ سے دور ہو گئے ایسے وقت میں مجھے اپنے امی ابو کی یاد آ رہی تھی کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر وہ ہوتے تو میرے ساتھ ایک پل بھی یہ سب نہ ہونے دیتے وہ میرا بھی خیال کرتے اور میری اولاد کو بھی اپنے سینے سے لگا لیتے کوئی تو ہوتا جس کے کندے پر سر رکھ کر رو سکتی پھر مجھے پتہ چلا میری سوطن کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے ابھی چار مہینے باقی ہیں میرا شوہر اس کے ناز نکھرے اٹھا رہا تھا پانچوں انگیاں کی میں سر کڑا ہی میں تھا یہ باتیں مجھے محلے کی ایک عورت نے بتائی تھی میں چپ چپ سن رہی تھی میں نے کہا میں کیا کر سکتی ہوں اس کے اپنی قسمت اور میری اپنی قسمت میں بد قسمت ہوں یہی میرا قصور ہے لیکن میری بیٹیوں کا کیا قصور ہے ان کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے مجھے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ ملا تھا نہیں گھر تھا اس کے ایک کونے میں ایک سراخ تھا جسے باتروم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ وہاں سے گندگی باہر نکل جاتی تھی اور یہی پر ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھ کر میں نے ایک چھوٹا سا کچن بنا رکھا تھا میرے کچن میں بس ایک چھولہ تھا ایک توا تھا اس توا کے اوپر ہی میں روٹی پکا دی اسی کے اوپر سالن بنایا کر دی محلے والوں سے ان کی فالتو چیزیں لے لیتی ان کو استعمال میں لاتی کسی نے چٹائی دے دی کسی نے پرانا کمبل دیا کسی نے پرانے کپڑے دیے کسی نے برطن یہ سب کچھ جوڑ کر میں نے وہاں رہنے کا سامان بنایا تھا میری بیٹیاں باہر جانے کی ضد کرتی تھی بیٹیاں باہر جانے کی ضد کرتی تھی کہتی تھی ہم نے کھیلنا ہے لیکن میں ان کو باہر نہیں جانے دیتی تھی مجھے ڈر لگتا تھا کہیں کھو نہ جائیں مجھے ان سے بہت محبت تھی خود میں ایک عورت کے گھر پر کام کرتی تھی تو ہم مصیبت میں پڑ گئے تم اپنے ساتھ تین دن بچوں کو لے کر آتے ہو ان کا شور ہمیں الٹا سر میں درد کروا دیتا ہے میں اسے کہتی مجھے کام سے نہ نکالیں میں اپنی بیٹی کو چپ کروانے کے لیے اس پر ہاتھ اٹھاتی تو وہ بہت روتی جب میں اسے مارتی مجھے ایسا لگتا میرے دل پر ضرب لگ رہی ہے پر کیا کرتی سارا غصہ اولاد پر نکل جاتا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر ہاتھ اٹھا دیتی دل خون کے آسور ہوتا تھا پس اسی طرح دن گزر رہے تھے پتہ تھا مجھے کہ کب میری سوطن کے ہاں ولادت ہونے والی ہے حساب لگایا ہوا تھا میں نے شاید اب تک ہو بھی گئی تھی میری بڑی بیٹی کو بہت تیز بخار تھا وہ بخار سے تپ رہی تھی رات کا وقت تھا باہر بارش ہونے والی تھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں اسے اتنا دیز بخار تھا کہ اس پر ہاتھ نہیں رکھا جا رہا تھا چھوٹی بچے بھی بیمار تھی اس کا بیٹ خراب تھا میرے پاس اسے پہنانے کے لئے کپڑے تک نہیں تھے مجھے اب سمجھ آیا کہ لوگ آلات کو مار کر خود خود کشی کیوں کر لیتے ہیں شاید وہ بھی ایسے حالات میں ہوتے ہیں پر اپنی گوت سے پیدا کی ہوئی ان معصوم جانوں کو میں اپنے ہاتھوں سے کیسے مار سکتی تھی نہیں نہیں میں اتنی ظالم نہیں ہوں جب اچانک دروازی پر دستک ہوئی سامنے کا منجر دیکھ کر میں حیران رہ گئی وہ کوئی اور نہیں تھا میرا شوہر تھا اس نے گود میں ایک بچہ اٹھا رکھا تھا جس کے چہرے پر کپڑا تھا میں نے کہا کیا لینے آئے ہو تم یہاں پر اس نے کہا مجھے معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ برا کیا مجھے سزا ملی یہ دیکھو میری سزا میرے ہاتھوں میں ہے میں نے کہا کیا مطلب اس نے کہا میری ہم بیٹا پیدا ہوا ہے کبھی اسے مبارک بات دی اس نے کہا کہ بیٹے کی شکل نہیں دیکھو گی میں نے کہا میں شکل دیکھ کر کیا کروں بیٹا ہے تو نصیب والا ہی ہوگا بیٹیاں تو چاہے جتنی بھی پیاری ہوں ہوتی تو بدنصیب ہی ہے نا اس نے کہا ایسے نہیں کہو ایک نظر اسے دیکھ لو کیونکہ اس کے اپنی ماں نے بھی اسے ٹھکرا دیا ہے وہ کہتی ہے کہ اسے پھینک آؤ میں پھینکنے نکلا تھا لیکن نہ جانے کیوں میں تمہارے پاس آ گیا میں نے کہا کیا مطلب پھینکنا کیوں جاتے ہو اس بچے کو میں دیکھ کر حیران رہ گئی میرے قطمو تلے سے زمین نکل گئی یہ بچہ عجیب دھراکہ تھا اس کے آنکھیں باہر کی طرف ابری ہوئی تھی اور اسکن بھی لال رنگ کی تھی شاید اسے کوئی بیماری تھی لیکن وہ زندہ تھا میرا شہر زمین پر بیٹھ گیا میرے قطمو میں سر رکھ کر چلانے لگا میں نے تمہارے ساتھ برا کیا بیٹے کی خواہش تھی بیٹا تو مل گیا لیکن اب سمجھ نہیں آتی میں اسے اپنے پاس رکھوں یا کہیں پھینک دوں میں نے اس بچے کو دل سے لگا لیا میں نے کہا خبردار جو اسے لگا لیا میں نے کہا خبردار جو اسے کہیں پھینکا تم چلے جاؤ میں اسے یہاں پار لوں گی میرے شوہر نے پیچھے دیکھا تو بڑی بیٹی بخار میں تپ رہی تھی آگے بڑھا اس نے کہا کیا ہو گیا میں نے کہا میں کیا کروں میرے پاس ایک روپیا بھی نہیں اس نے کہا میرے ساتھ وہ تینوں بچوں کو اپنے ساتھ لے کر نکلا مجھے بھی ساتھ لیا گھر لے آیا میں نے کہا تمہاری بیوی کہاں ہے اس نے کہا وہ اپنے گھر چلی گئی وہ میری بیٹی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا میں اس بچے کو سنبھالے لگی میرا شوہر واپس آیا تو بڑی بیٹی کی حالت پہلے سے بہتر تھی وہ سو رہی تھی باقی بچے بھی سو چکے تھے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اس نے کہا اللہ نے مجھے تین صحت مند بیٹیاں دیں لیکن میں نے کفران نیامت کیا پھر دیکھو اللہ نے مجھے کیسے سزا دی میں نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا اس نے کہا اب تم یہاں ہی رہو گے میں نے کہا تمہاری دوسری بیوی اس نے کہا کہ وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے اس نے سب کا الزام مجھ پر ڈالا ہے کہا ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے میں بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا میں خود ہی اسے طلاق دے دوں گا میرے شوہر نے ایسے ہی کیا اسے طلاق دے دی اب وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے پہلے سے بہت بدل گیا ہے اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے میں اس کے بیٹے کو بھی پال رہی ہوں ہم نے ڈاکٹر کو چیک کروایا ڈاکٹر نے کہا اس کا ایک جلدی بیماری ہے شاید اس کی زندگی میں مشکل ہو جائے گی لیکن جب تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے آپ لوگ بتائیں میں نے اس آلات کو قبول کر کے ٹھیک کیا یا نہیں وہ کہتے ہیں نا ماں تو ہر عورت ہوتی ہے لیکن ہر عورت میں ماں کا دل نہیں ہوتا آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانے سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ